اسلام علیکم ناظرین ویرہ نام زشان رضا ہے اور بات کریں گے آئندہ انتخابات کے حوالے سے الیکشن سروے دکھائیں گے آپ کو پنجاب میں عوام کیا سوچ رہی ہے جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی جانب سے انتخابی مہم جو ہے وہ تیزی کے ساتھ جاری ہے جل سے منقت کیے جا رہے ہیں کورنر میٹنگز ہو ہیں منقت کی جا رہی ہیں اور اپنا اپنا منشور لے کر جو ہے وہ امیدوار ڈکلے ہوئے ہیں لیکن عوام کیا سوچ رہی ہے عوام کس کو منتخب کرے گی کس سے چنے گی عوام سے بات کرتے ہیں عوام کیا کہتی ہے ہم دیں گے وہ نواز شریف کو آگے چلتے ہیں آگے پوچھتے ہیں اچھا میں یہاں کوئی ایک بات بتاتا چلوں کہ اس وقت میں میں موجود ہوں یہاں پہ جھنگ میں یہ جھنگ آیوب چوٹ پہ اس وقت میں موجود ہوں اور میں آپ کو اس بات بتاتا ہوں کہ میں بڑا غیر جانب دار ہو کے ہمیشہ سروے کرتا ہوں لیکن صحافی کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے نہیں ہوتا ہے پندرہ سال سے میں صحافت میں ہوں اور میری کوشش یہ ہے کہ عام جو پبلک ہے نہ کہ میں یہاں پہ کسی بھی جماعت کے سکوٹر سے بات کروں عام جو لوگ ہیں عام عوام کس کو ووٹ دینا چاہتی ہے اور یہاں پہ جو موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کس کو ووٹ دے گی السلام علیکم کیسے کاروال ٹھیک چل رہے ہیں شکر اللہ پاک اچھا مجھے یہ بتایا کہ ووٹ کس کو دینے گا آ رہے ہیں ووٹ کے آنے تو کوئی آئے نہیں ابھی ابھی کوئی امیدوار آپ تک نہیں پہنچا جو پہنچے گا آپ سے ملے گا ووٹ اس کو دیں گے پھر دیکھیں گے ووٹ کس کو دیں گے مجھے بتایا کہ آپ کس کو ووٹ دیں گے اس بار عوام کس کو منتخب کرنے جا رہی ہے کس سے ووٹ دے گی عوام سے پوچھتے ہیں عوام کیا کہتی ہے عوام کس پارٹی کو گھنٹ دینے جا رہی ہے پجاب کی عوام چو ہے کیونکہ ہمیشہ سے ہی وہی حکومت بناتا ہے کہتے ہیں لیکن ماضی میں ایسا نہیں بھی ہوا کہتے ہیں کہ جو بھی سیاسی جماعت پنجاب سے چیت چاہتی ہے وفاق میں پھر وہ حکومت بناتی ہے جو لوگ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں اچھا آپ کس کو ووٹ دیں گے تمہاری شریف کو تم ایک نون کو ووٹ دیں گے آپ بتایا آپ کس کو ووٹ دیں گے مرحال خان کو ووٹ دیں گے پیٹیائی کو آپ بتایا آپ کس کو ووٹ دیں گے شیئر کو شیئر کو نون کو چلیں آگے چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ عوام کیا چاہتی ہے اس وار کس کو منتخف کرے گی اور اگر بات کریں تو یہاں پہ کس پارٹی کا پلڑا بھاری ہے تو وہ آپ ہوانا سروے دیکھیں اور آپ دیکھیں کہ اس وار عوام کسے دینے جا رہی اور ہم آپ کو دیکھا رہے ہیں کہ عوام کیا کہتی ہے عوام کسے چننے جا رہی ہے پجاب کی عوام تو ہے وہ کس سیاسی جواد کو بھوٹ دیں گی اور یہاں پر اگر ہم بات کریں سیاسی جوادوں کی پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان فیپلز پارٹی آئی پی پی یعنی استقام پاکستان پارٹی جماعت اسلامی تحریک اللہ بیک اور آپ مرکزی مسلم لیگ سمیت یہاں پہ کافی ساری جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس انتخابی جنگل میں اتری ہوئی ہیں تو جیت کس کی ہوگی چلیں آپ کو دکھاتے ہیں کیا لہری کیسے آپ مجھے بتایا ہے ووٹ کس کو دیں گی حالی بچھے گیا تو موڑی مدھا لگ اس کو ابھی میں ڈیسائیڈ نہیں کیا میں کس کو ووٹ دوں گا تو مزید چلتے آگے اور پوچھتے ہیں عوام سے رائے لیتے ہیں عوام کیا کہہ رہی ہے عوام کس کو ووٹ دو ہے وہ دینے جا رہی ہے پوچھتے ہیں جی عوام سے کس کو ووٹ دینے جا رہے ہیں ووٹ کسی کو نہیں دیں گے کسی کو نہیں دیں گے سب سے نہ امید ہوگی یہ لوگ اپنے وہ فاتھ کے لیے لڑتے ہیں میں ووٹ کسی کو نہیں دیں گا سب سے نہ امید ہو تو کہا ہوں کسی کو ووٹ نہیں دیں گا کسی کو نہیں دیں گے کسی کو نہیں دیں گے کہہ رہے میں ووڈ ضائع کر دوں گا لیکن میں ووڈ کسی کو نہیں دوں گا ناظرین اللہ میرے آپ بیک گرونڈ پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کسی گیمہ گیمی ہے انتخابی جو مہم کے سلسلے میں جو بینرز ہیں وہ عویزہ کیے گئے ہیں امیدواروں کی طرف سے عوام ووڈ اس وار کس کو دے گی عوام کسے کرے گی منتخب کون جائے گا قومی اسمبلی میں کون جائے گا صوبائی اسمبلی میں تو عوام کیا کہتی ہے عوام سے پوچھ رہے ہیں عوام سے رائے لے رہے ہیں عام جو لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں پبلک کسے ووڈ دینے جا رہی ہے پوچھتے ہیں پوچھتے ہیں جی ووڈ کس کو دینے جا رہے ہیں یہ مسلمی نون کا ووڈ ہے مسلمی نون کو ووڈ دے رہا ہوں مسلمی نون کو کیوں ووڈ دے رہا ہوں بات اس سے ہی دیتے ہیں ہم ہمیشہ سے مسلمی نون کو ووڈ دیتا ہوں میں انہی کو ووڈ دیتا ہوں مزید پوٹ دینا جا رہی ہے پجاب کی آوام کیا کہتی ہے پوچھتے ہیں عوام کس کو دے گی میرے ساتھ مابل جی موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں ساول اللہ علیکم جی کام کیسے مجھے بتا ہے ووڈ کس کو دینے جا رہے ہیں ملوح عشدید یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمی قنون کو ووڈ دیں گے آگے جائیتے ہیں عوام کیا کہتی ہے عوام کی کیا رائے ووڈ کس کو دیں گے اس سے پوچھ رہے ہیں اور اس وقت میں بزار میں موجود ہوں اور عوام کیا کہہ رہی ہے عوام کس کو ووڈ دینے جا رہی ہے عوام سے عوامی رائے لے دیں یہاں پر ہم آئے ساتھ کچھ تاجر بھی موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں اچھا آپ کس کے بارے میں سوچ رہے ہیں کس کو دیں گے وہ جو ملک کے بارے میں سوچے گا ووٹ اس کو دیں گے جو ملک کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں سوچے گا جو ملک کے لیے کچھ کرے گا ہم ووٹ اس کو دیں گے اور ابھی کیا سوچا ہے ابھی کس کو دینے جانے ہیں ابھی تک کوئی بھی ابھی وہ کہہ رہے ہیں ابھی تک میں نے نہیں سوچا مزید پوچھتے ہیں آپ بتایا آپ کس کو دیں گے جو ملک کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ملک کے بارے میں ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ کوئی بھی ہو کسی بھی جماعت کا لیڈر ہو جو ملک کے بارے میں سوچے گا ووٹ اسے دیں گے تو ناظرین ہم یہاں موجود ہیں اور عوام سے پوچھتے ہیں عوام کیا کہتی ہے عوام کس کو دیں گی ووٹ اچھا بتائیں جی ساملیکم کیا حال چالیں کیسے ہیں نام ٹھیک چلو بھائی جی ووٹ کس کو دیں گے عمران خان پوچھتے ہیں کہ عوام کس کو چاہ رہی ہے منتخب کرنا اور عوام کس کو ووٹ دے گی گیما گیمی بھی بڑھتی جا رہی ہے جیسے جیسے الیکشن کے دن جو ہیں وہ نزدیک آ رہے ہیں گیما گیمی جو ہے وہ اروج پر ہے اور ہم بھی یہاں موجود ہیں انتخابی جو مہم ہے وہ دکھا رہے ہیں کیا چل رہا ہے الیکشن میں اور یہاں پہ کیا صورتحال الیکشن کی وہ اس وقت اپنی انتخابی مہم میں مصروف ہے ہر امیدوار جو ہے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ عوام چاہ کہتی ہے عوام کس کے بارے میں سوچتی ہے انتخابات کی بات کریں تو اب چند ہی دن باقی ہیں انتخابات میں سے اور جیسے جیسے انتخابات قریب آ رہے ہیں گیما گیمی بھی بڑھتی جا رہی ہے اور ہم بھی آپ کو دکھا رہے ہیں الیکشن کی تازہ ترین لیٹس نیوز یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں ان سے کہ وہ کسے دیں گے ووٹ کس کو اپنا جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ کس سیاسی جواز کو ووٹ دیں گے تو آپ بتائیں جی کس کو ووٹ دیں گے شہر کو جی شہر مزید پوچھتے ہیں آپ بتائیں آپ کس کو ووٹ دینا جا رہے ہیں کون لیٹ کو وہ کہہ رہے ہیں ہم دیں گے مصرمی مون کو ووٹ آگے چلتے ہیں آگے پوچھتے ہیں عوام کیا کہتی ہے پنجاب کے عوام کس کو منتخص کرنے جا رہی ہے پنجاب کو ووٹ دینے کا سوچ رہی ہے یہاں پہ ہم پبلک کے درمیان موجود ہیں عوام سے پوچھ رہے ہیں کس کو ووٹ دینے جا رہے ہیں سمران خانگا وہ کہہ رہے ہیں طریقہ انصاب کو ووٹ دیں گے مزید چلتے ہیں آگے اور پوچھتے ہیں عوام سے کہ عوام کس سے منتخص کرے گی عوام کس کو دے گی ووٹ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس جگہ سے بھی ہم گزر رہے ہیں وہاں پہ ہمیں کوئی فلیکس کوئی پینر نظر آ رہا ہے اور پھر امید وار اپنے منشور کو لے کے جو اپنی کمپین ہے وہ اس نے جاری رکھی رہی ہے اور ہم بھی آپ کو اسی طرح سے دکھا رہے ہیں اور کہ عوام کیا سوچ رہی ہے عوام کس کو جو ہے وہ ووٹ دینے جاری ہے کیونکہ سروے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو گھر بیٹھے دکھایا جا سکے کہ کس طرح سے گہمہ گہمی جو ہے وہ جاری ہے پوچھتے ہیں اچھا خرید سے سکر اللہ پر بوڑ کس کو دیں گے بوڑ میں کس کو دوں گا کس کو نہیں دیں گے نا امید ہو چکے ہیں سب سے نا امید نہیں ہے امید تو ہے مارا ووڑ کے قابل کوئی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ کہنے نہیں میں کسی کو ووڑ نہیں ڈالوں گا کسی کو ووڑ نہیں دوں گا مزیت پوچھتے ہیں کہ عوام کیا کہتی ہے اور اسلام علیکم کیسے آپ خرید سے بوڑ کس کو دیں گے بہت بیٹی آئی کس ہے آگے پوچھتے ہیں عوام سے اسلام علیکم کس کو ووٹ دیں گے ہم شہر کو ووٹ دیں گے ہم اسلام علیکم کو ووٹ دیں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مسلم دیکھ نور کو ووٹ دوں گا اور میں بھیا محمد عواز شریف کو ووٹ دوں گا آگے پوچھتے ہیں کہ عوام کیا کہتی ہے کسے ووٹ دو ہے وہ دینے جا رہی ہے اسلام علیکم کیسے بھائی جان خرید سے کاروبار ٹھیک کر رہا ہے سبحانہ الحمدللہ وہ کہہ رہے ہیں میں ابھی فیصلہ نہیں کیا جب میں کروں گا فیصلہ تو پھر میں بتاؤں گا کہ ووٹ جو ہے وہ کس کو دیں گے کس سمیتوار کو دیں گے اور کس سیاسی جماعت کو ووٹ دیں گے وزید پوچھتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں کاروبار ٹھیک چل رہا ہے اللہ کا شکر ہے جی ووٹ کس کو دینے چاہتے ہیں شہر کو دیں گے جی وہ کہہ رہے ہیں میں مسلم قنون کو ووٹ دوں گا شہر کو ووٹ دوں گا وزید پوچھتے ہیں کہ عوام کیا کہتی ہے عوام کیا راہ دیتی ہے عوام کس کو منتخب کرے گی عوام کس کو ووٹ دے گی کیونکہ دیکھیں ہم ہماری کوشش ہے کہ ہم الیکشن کی جو تازہ ترین لیٹس نیوز ہیں وہ آپ تک پہنچاتے رہیں اور اسی طرح آپ کو دکھاتے رہیں بہر جانب دار ہو کے دیکھیں ایک بات میں آپ کو ہمیشہ یاد رکھیں جو پرپٹ جنرلسٹ ہوتے ہیں جیسے میں اس وقت عوام کے پیچ میں موجود ہوں عوام کس کو ووٹ جو ہے وہ عوام کی کیا توقعات ہیں امیدواروں کی کمپین اور عوامی رائے جو ہم بیچ میں لوگوں کے موجود ہیں شہر کے سنٹر میں مختلف جانوں میں جا کے ہم آپ کو جو اگاہ کر رہے ہیں عوامی سروے کر رہے ہیں اور آپ کو دکھا رہے ہیں جی تو ناظرین میں نے آپ کو دکھایا کہ عوام کیا کہتی ہے عوام کیا سوچ رہی ہے پنجاب کی عوام جو ہے وہ کسے ووٹ دینا جا رہی ہے ابھی دیکھیں بہت سے ایسے شہر ہیں جو ابھی باقی ہیں ہم ہر شہر پر سہنچیں گے آپ کو دکھائیں گے الیکشن دوزار چوبیس کی کوریج اور دیکھیں میری ہمیشہ تو بس ایک کوشش رہی کہ ہم غیر جانب دار ہو کے اور جو عوامی سروے ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں تمام پارٹیز کے مطلب جو لوگ کیوز دے رہے ہیں وہ ہم آپ تک پہنچار ہیں میری یہ کوشش ہے کہ ہم غیر جانب دار ہو کے اس طرح سے آہا انتہابات کے الیکشن ڈے تک نجاب دیکھ اپنی جاری رکھیں اور دیکھیں آپ کیا سوچتے ہیں آپ کس پارٹی کو لائک کرتے ہیں یہ امپورٹنٹ نہیں امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں ہم سب نے پاکستان ہمارا گھر ہے ہمارا ملک ہے ہم نے اپنے ملک میں سب نے مل کر رہنا ہے ہم نے میں آخر میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ کیا ہے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم الیکشن ڈے پہ آپ نے پورا امن رہنا ہے اس جسرے کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا اپنے پڑوسی اپنے دوستوں اپنے آما سب سے ملکے آپ جس سے جسے مرضی دیں جس کی مرضی سپورٹ کریں وہ آپ کا حق رائے دہی ہے وہ آپ جس سے مرضی دیں جھگڑا مت کریں ہم سب ایک ہیں ہم سب پاکستانی ہیں ہم سب بھائی ہیں ایک ساتھ رہنا ہے اور اپنے جو ریاستی دارے ہیں ان کے ساتھ رہیں اپنے پوجھ کی ساتھ کریں ہم سب ملکر ہم سب ملکر بنتے ہیں پاکستان اور ہم نے دیکھیں حق رائے سے ہی آپ کا اپنا حق ہے جو آپ دیں لیکن اپنے آپس میں اجھے مت جگڑا مت کریں اور آپ نے دوسروں کو بھی محسنی دینا ہے وہ جس کو مرضی دیں جس کی مرضی سپورٹ کریں لیکن آپس میں مل جل کر رہے ہیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بار